اب آج کی سب سے بڑی پاریواری خبر آپ کی فیملی کے لیے جو خبر ہوگی اس لیے یہ بہت مہتپون ہے کیونکہ اب ہم بچوں کو لگ رہی ایک ایسی بری عادت کا وششن کریں گے جس کے بارے میں ہر ماں باپ کو سافدان رہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اپنے بچے پر اس سمیں دھیان نہیں دیا تو آپ کی اس بچے کی یہ لطھ آپ کی جیب پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے اور آپ کے بچے کی زندگی پر بھی بھاری پڑ سکتی ہے اور یہ بری لطھ ہے آن لائن گیم کھیلنے کی بری عادت ممبئی میں رہنے والے ایک سولہ سال کے بچے کو پب جی نام کا ایک آن لائن گیم کھیلنے کا شوق تھا پب جی ایک بہت پاپولر آن لائن گیم ہے جو آپ سب نے اس کا نام تو سنا ہی ہوگا اور یہ بچہ اس گیم کے ایڈوانس لیول پر پہنچنا چاہتا تھا اور اس کے لیے موبائل ایپ پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس بچے نے ایسا ہی کیا اور اس نے اپنی ماں کے بینک اکاؤنٹ سے دس لاکھ روپے بینا ماں کو بتائے نکال لیے اس گیم کو کچھ سمیں پہلے بھارت میں بین کر دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن اب دکشنڈ کوریا کی کمپنی نے اس گیم کو ایک بدلے ہوئے نام کے ساتھ نئے نام کے ساتھ بھارت میں پھر سے لانچ کر دیا ہے اس لیے بچے اب پھر سے پب جی کھلنے لگے ہیں جب اس بچے کی ماں کو اس کے بارے میں پتا چلا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے دس لاکھ روپے نکل گئے تو اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا اور یہی بات اس سولہ سال کے بچے کو بہت بری لگ گئی پھر اس نے اپنے ماتا پتا کے نام ایک چٹھی لکھی اور چٹھی گھر میں چھوڑ کر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے چٹھی میں لکھا کہ اب وہ کبھی بھی واپس گھر نہیں لوٹے گا خیر چوبیس گھنٹے کی محنت کے بعد پولیس نے اس بچے کو ڈھونڈ نکالا اور اسے سمجھا بجھا کر واپس گھر پہنچا دیا لیکن دیش کے ہر ماں باپ اتنے قسمت والے نہیں ہوں گے دیش کا ہر بچہ بھی شاید اتنا قسمت والا نہیں ہوگا کہ وہ پولیس اسے سکوشل پہلے ڈھونڈ لے اور واپس اس کے پریوار کے ساتھ ملوا دے یہ کہانی بھارت کے کسی صرف ایک بچے کی نہیں ہے بلکہ اس سمجھ ہزاروں لاکھوں بچے بھارت میں آن لائن گیمنگ کی اس بری عادت کا شکار ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پر اس آن لائن گیم سے چپکے رہنا چاہتے ہیں چاہے اس کے لیے انہیں کتنا بھی سمجھ برباد کرنا ہو یا کتنا بھی پیسہ خرچ کرنا ہو بھارت میں قریب تیس کروڑ لوگ آن لائن گیمز کھلتے ہیں تیس کروڑ اور ورش دو ہزار بائیس تک یہ سنکھیا بڑھ کر پچپن کروڑ ہو جائے گی فیلال بھارت میں آن لائن گیمنگ کا بازار سات سے دس ہزار کروڑ روپے کے بیچ ہے اور اگلے سال میں اگلے ایک سال میں یہ انتیس ہزار کروڑ روپے تک پہنچ جائے گا آن لائن گیم کھیلنے والوں میں سے قریب چھالیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو گیم جیتنے کے لیے یا اس کی ایڈوانسٹ سٹیج میں پہنچنے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں پچھلے سال بھارت میں ہوئے ایک سروے میں بیس سال سے کم عمر کے پیسٹ پرتشت بچوں نے یہ مانا تھا کہ وہ آن لائن گیم کھیلنے کے لیے کھانا اور اپنی نیند تک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور بہت سارے بچے تو اس کے لیے اپنے پیرنٹس کا پیسہ تک چوری کرنے کے لیے تیار ہیں گیمنگ ایڈکشن کی یہ سمسیاں صرف بھارت میں نہیں ہیں پچھلے سال برٹن میں ہوئے ایک سروے میں ہر چھے میں سے ایک بچے نے یہ مانا تھا کہ اس نے آن لائن گیم کھیلنے کے لیے اپنے ماتا پتا کا پیسہ چورایا ہے اس کے لیے زیادہ تر بچوں نے اپنے ماتا پتا کے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈز کا انہیں بنا بتائے استعمال کیا فیچرز بچوں کو آکرشت کرتے ہیں ان لوٹ باکسز کو پیسہ دے کر خریدا جا سکتا ہے اور ان لوٹ باکسز کے کھلنے پر اس گیم میں آگے بڑھنے میں آسانی ہوتی ہے برٹن میں انیس سال سے کم عمر کے گیارہ پرسنٹ بچوں نے یہ لوٹ باکس خریدنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ایک ہزار ایک سو تیس کروڑ روپے چورائے ہیں ورش دوہزار اٹھارہ میں لوٹ باکسز خریدنے کے لیے دنیا بھر کے آن لائن گیمرز نے دو لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے خرچ کیے جبکہ ورش دوہزار پچیس تک لوٹ باکسز خریدنے پر گیمرز تین لاکھ پچھتر ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے لگیں گے یہ رقم بھارت کے شکشہ اور سواستے بجٹ سے بھی زیادہ ہے بھارت کا شکشہ بجٹ تیرانویں ہزار کروڑ کا ہے جبکہ سواستے بجٹ دو لاکھ تئیس ہزار کروڑ روپے کا ہے یعنی شکشہ کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے اور سواستے کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے اور ان دونوں پر آن لائن گیمرز کا پیسہ بھاری پڑے گا آپ اپنے بچوں کو اس لط سے کیسے بچا سکتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے آپ کو آج ہماری یہ ریپورٹ بہت دیان سے دیکھنی چاہیے اس لیے ہمیں جتنی بے پریوار اس سمجھ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو ماتا پتا ہیں وہ آج اس ریپورٹ کو بہت دھیان سے دیکھیں اور پھر یہ چیک کریں کہ کیا ان کے گھر میں ان کے پریوار میں بھی بچوں کو اس طرح کی کوئی لط تو نہیں ہے میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں کبھی واپس نہیں آوں گا اس ماں پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے سولہ سال کے بچے کا یہ خط پڑھا ہوگا گھنٹوں تک اس ماں نے خود کو یہ سوچ کر کوسا ہوگا کہ دس لاکھ روپے ہی تو تھے جانے دیتی یہ بچہ نہ تو امتحان میں پھیل ہو کر بھاگا اور نہ ہی ڈپریشن میں تھا مومبائی میں رہنے والے سولہ سال کے اس بچے نے موبائل گیم پبزی کے ایڈوانس سٹیج کو کھلنے کے لیے اپنی ماں کے ایک آنٹ سے دس لاکھ روپے نکال لیے تھے جب ماں کو پتا چلا تو ماں نے خوب ڈاٹا اور بچہ بس ایک لائن کا خط لے کر گھر سے بھاگ گیا جب پیرنٹس کو یہ پتا چلا کہ اتنی بڑی رکم نکالی گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈاٹا گیا پھر یہ جو بچہ ہے وہ گھر میں ایک لیٹر چھوڑ کے گھر سے نکل گیا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ میں گھر واپس نہیں آؤں گا تو اس کا سیریسنس دیکھتے ہوئے یونٹ ٹین نے اس کا انویسٹیکیشن کیا اور اس بچے کو اسی ایریا میں ٹریس آؤٹ کیا گیا پھر اس کا کاؤنسلنگ بھی کیا گیا اور کاؤنسلنگ کے بعد اس کے پریوار سے اس کو ملا گیا ہے چوبیس گھنٹے میں قریب پچاس سے زیادہ سی سی ٹی وی کھنگالنے کے بعد کرائیم برانچ کے ادھیکاریوں کو یہ بچہ اندھیری کے ایک مندر کے پاس دکھائی دیا پچیس اگست شام سے گائب ہوا سولہ سال کا بچہ اگلے دن دوپہر میں ملا اور اسے سمجھا بجھا کر گھر بھیجا گیا یہ وہ کھیل ہے جس کے چکر ویو میں جیتنے والا بھی ہار جاتا ہے موسیقی دس امین پرینٹ میں ہوں ملوگ پب جی کھل دیا اور کھل کھلنے کو جاتا نہیں تا مطلب کوئی گیم بھی نہیں کھل دیا تو میں دیکھتے کہ انہوں نے چلا دیا ہے کیوں کھل دیا پب جی کے اہی سیت دیا پھر میں نے ایک دن ڈالوڈ کیا کھلا تو اس کو پناہ دعیم بھی کھلنے لگ گیا دیکھتے 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 1 آر 2 آر 2 آر 3 آر co прہدے ہو گیا مطلب ٹائم بیٹ بھی نہ تھا مطلب کھیل دیا تیرے دوسرے تیرے سب ایک کرنے کے کھیل دیا ہم لوگ جیون میں کچھ نہیں رہے گا تو چلے گا لیکن پب جی مانگتا ہے ایسا ہونا اس لیے میں پب جی کھیلتا ہوں سو پانچ سو روپے مطلب ایسا چارجز لگتے تھے تب ہی میں نے گلتی سے ممی کے آکاؤنٹ میں سے خرچ کر دیتے کھیل پر فوکس لکش پر ٹکی نگاہیں مقصد صرف اور صرف جیتنا گیمنگ میں کھوئے لوگوں کی دنیا ایسی ہی ہوتی ہے دو ورش کی عمر کے ماسوم سے لے کر چالیس ورش کا وقتی گیمنگ کے شوق سے گیمنگ ڈیز آرڈر کی بیماری تک کب اور کیسے پہنچ جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کھیل کھیل میں آپ کا دل اور دماغ اس کی لتکہ آدھی ہو جاتا ہے پلیز اینکارج مور اوپن کمیونکیشن اپنے بچوں سے بات کریے اس پروبلم کے بارے میں ضرور مگر باقی کئی چیزوں کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کریے اور گیمنگ ریلیٹڈ پروبلم کے بارے میں بھی ان سے دسکشن کرنا ضروری ہے کی کتنا کرنا ٹھیک ہے کیا تطلیف ہو سکتی ہے اور ہیلپ دیم تو ٹیک ارسپونسیبل ڈیسیزن جو ان کے کرنٹ اکیادیمک سیچویشن کو دھیار میں رکھتے ہوئے جتنا ہو سکے فیملی کا کومن ٹائم بڑھائیے کومن ٹائم سپینٹ بٹوین فیملی ان ایکسپیرینسز ان کانورسیشنز اس کو بڑھائی جائے یونیورسٹی آف نیو میکسیکو کی ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں پندرہ پرتیشت گیمرز اس کی لطھ کے شکار ہو جاتے ہیں اور مانسک طور پر بیمار ہو جاتے ہیں حالانکہ اس بیماری کے کچھ لکھن بھی ہوتے ہیں جنہیں وقت پر پہچان لینا چاہیے گیم کے علاوہ ہر کام سے خود کو الگ کر لینا بھوک کا کم ہو جانا نیند کم ہو جانا نہ کھیل پانے پر چڑچڑا ہو جانا آنکھوں اور کلائیوں میں درد ہونا حال ہی میں چھترپور میں بھی آن لائن موبائل گیم فری فائر کھیلنے والے ایک تیرہ سال کے بچے نے اس میں چالیس ہزار روپے ہارنے کے بعد سوسائٹ کر دیا تھا یہ گھٹنائیں بتا رہی ہیں کہ آن لائن موبائل گیم اب بچوں کے لیے صرف منورنجل نہ ہو کر ان کے دل دماغ اور جیون سے کھیلوار کر رہے ہیں بیڈیو گیمنگ کرنے والا ہر انسان بیمار نہیں ہوتا ہفتے میں دو سے تین بار بیس منٹ سے لے کر ایک یا دو گھنٹے بتانے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر ورچول ورلڈ ہی آپ کے بچے کی دنیا بن جائے تو یہ آپ کے لیے چیتاونی ہے اپنے بچے کو بہتر کاموں میں لگائیے اور اس کی دنیا بدلیے انکر تیاغی زی میڈیا ممبائی اور آج ہی چین کی سرکار نے اپنے دیش کے بچوں کو آن لائن گیمنگ کی لطھ سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے سوچئے چین کی سرکار اپنے بچوں کا دھیان رکھتے ہوئے کس طرح کی چیزوں پر کام کر رہی ہے اور جو چین کی سرکار نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق اب چین میں 18 ورش سے کم عمر کے بچے ایک ہفتے میں تین گھنٹے سے زیادہ آن لائن گیمز نہیں کھیل پائیں گے اب چین میں اس عمر تک کے بچے شکروار شنیوار اور رویوار کو صرف ایک ایک گھنٹہ ہی آن لائن گیمز کھیل سکتے ہیں اور وہ بھی صرف رات کے آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک یعنی دن بھی نرداریت کر دیئے شکروار شنیوار رویوار اور سمیہ بھی نرداریت کر دیا ان تینوں دن آٹھ سے پالن بچوں سے کروائیں اور آن لائن گیم کھیلنے والے بچوں کا ویریفیکیشن بھی خود کریں شاید ایسے ہی کسی نیم کی ضرورت ایک دن بھارت میں بھی پڑ جائے گی تو سوچئے چین نے یہ ایک نیا کام کیا ہے اور یہ انویشن ہے جب آن لائن گیمنگ کمپنیوں کو ہی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو سارے بچوں کو ڈسپلن کرنا ہوگا اور بچوں کو یہ بتا دیا گیا ہے پرشٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آن لائن گیمز کے خلاف نہیں ہیں ہم آن لائن گیمرز کے خلاف بلکل نہیں ہیں آپ کو آن لائن گیمز کا شوق ہے آپ ضرور کھلئے یہ کسی کا بھی عدکار ہے حق ہے اور اچھی بات ہے کہ آپ اسے منورنجن کی طرح دیکھتے ہیں ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ اس کا صرف ایک منورنجن کی طرح استعمال کیجئے خود استعمال مت ہوئیے یہ آن لائن گیمز ایک پروڈکٹ ہیں انہیں پروڈکٹ کی طرح ان کا پریوک کیجئے خود پروڈکٹ مت بنیے